میٹنگ ہوئی ہے پشاور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے نیشنل ڈیساسٹر منیجمنٹ ایتھارٹی کے چیرمن لیفٹینٹ جنرل محمد افضل کا کہنا تھا کہ وزیر اعلی محمود خان سے ملاقات میں بالاکورٹ سٹی کی دوبارہ تعمیر پر اتفاق کیا ہے چیرمن انڈی اے میں لیفٹینٹ جنرل محمد افضل کا کہنا تھا کہ مونسون بارشوں کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا جا رہا ہے پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے دنیا میں ساتھویں نمبر پر ہے دریاؤں کے کنارے آبادی میں اربن فلڈ کے خدشات زیادہ ہیں چونکہ پاکستان دنیا میں کلائیمٹ چینج جن کنٹریز میں آ رہا ہے جن ملکوں میں کلائیمٹ چینج ہو رہا ہے اس میں پہلے دس ملکوں میں شامل ہے انفیکٹ ہم ساتھویں نمبر پر ہیں اس وقت اور یہ ہمارے لیے بہت ہی لمحہ فکریہ ہے ہماری آبادیاں بڑھ رہی ہیں اس کے لیے مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ وہ شہر جو کہ دریاؤں کے کناروں پر آباد ہیں ان میں اربن فلڈنگ ہونے کے چانسز ہیں ریور رائن فلڈنگ تو ہوتی رہی ہے اربن فلڈنگ ہونے کے چانسز ہیں چیئرمن انڈی اے میں کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومت کی بلینٹری پروجیکٹ اہمیت کی حامل ہے صوبائی حکومت انڈی اے کے ساتھ ملکہ درخ لگائے جو خوش آئین اقدام ہوگا کہ جو بلینٹری پروجیکٹ چال رہا ہے اس کے اندر اس کا کچھ کامپوننٹ جو ہے وہ کیپی گورنمنٹ ہمارے ساتھ ملکے جس طرح ایپٹ آباد میں دس پندرہ سال پہلے ایک پروجیکٹ لگایا گیا تھا اس طرح پروجیکٹ لگائے گی چترال کے اندر دختوں کا تاکہ آنے والے وقت میں آج سے بیس سال بعد دس سال بعد جو ہے اس کا منکمل تدارت کیا جا سکے لیفٹینٹ جنرل محمد افزل کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم اے اور این ڈی ایم اے کے ایک ہی پلیٹ فارم سے کام کر رہی ہے تاہم چترال میں ان دنوں کسی قسم کے خطرات نہیں ہیں